موسیقی اس فروری کو کراچی سے نیک لیں گے اور اسلام آباد کے کچھرے کا بھی صفائیہ کر دیں گے واضح رہے کہ سن کے بلدیانتی نظام کی خلاف ایمکیم پاکستان کی جانب سے کراچی میں وزیرا لاخوز کے سامنے درنا دینے کے ساتھ احتجاز کیا گیا پولیس نے ریڈ زون کے خلاف ورزی پر احتجازی مظاہرین پھلاتھی چارج اور شیلنگ کی سوابی میں کروڑوں روپے کی لانگت سے زیر تعمیر پول ٹوٹ کر گر گیا تاہم خوش قسمتی سے کو جانی نقصان نہیں ہوا زلی احکام کے مطابق سوابی میں ایچین ڈیویلمنٹ بینک کے تاون سے گوہارٹی کے مقام پر پول زیر تعمیر تھا پول کا ایک پیلر لگایا جا رہا تھا کہ جیک سلیپ ہونے کے باعث سے نیا پیلر پہلے سے نصد دو پیلروں پر گر گیا پیلرز کو نقصان پہنچنے سے پول گر گیا لیکن خوش قسمتی سے حادثے میں کو جانی نقصان نہیں ہوا کمیشنر بردان ڈویئی نے پول گرنے کے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے جبکہ کہنا ہے کہ تعمیرات کے وقت کسی بھی مکینیکل گلتی سے مالی نقصان کی ذمہ داری کنٹریکٹر پر آئید ہوتی ہے اسی حادثے سے سرکاری خزانے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کراچی پاکستان بیپس پارٹی کے سینئر اہنمار مشیر ذراعیت سند منصور وستان نے ستابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے مطلق پیشکوئی کی ہے سیاسی پیشکوئیوں کی وجہ سے مشہور مشیر ذراعیت سند کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے اعلان کے پوری بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے منصور وستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشیر وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری سے مطلق بھی پیشکوئی کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے جانے کے بعد محمود قریشیر فواد چودری پارٹی سے الگ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں واپس بیپس پارٹی میں آ جائیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فزر رحمان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے سندھ کو بقاعدہ منصوبہ بندی سے لسانیت کی طرف دکیل جا رہا ہے گزائشتہ روز کراچی میں ایمکیم پاکستان کے کارکنوں پر پولیس تشدد کے معاملے پر مولانا فزر رحمان نے ایمکیم پاکستان کے ڈپٹی کنوینئر آمر خان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا مولانا فزر رحمان نے آمر خان سے ایمکیم پاکستان کے کارکن کی شہادت پر افسوس کے جہار و مظاہرین پر پولیس کے تشدد کی مضمت بھی کی پنجاب کے زلہ گجرانوالا کے شہر کاموکی میں بخار اور خانسی کمبر سے تیزی سے پھیلنے لگا کاموکی میں ہر چوتھا شخص بیمار ہے لیکن سرکاری اور سرطال میں امکرونٹ کے ٹیسٹ کا انتظام ہی نہیں ہے جس کے باعث صورتحال مسید خراب ہو رہی ہے دوسری جانب پاکستان میں کرونا کی پانچ میں لہر جاری ہے اور گزشتہ چوبیس گینٹوں کے دوران بھی پانکستان میں عالمی وپا کرونا کے ساتھ ہزار پانچ سو سے زائد کیسز اور پچیس اموات رپورٹ ہوئی